یو پی اے کے سمیں ہم نے ایک بار کسانوں کا کرزہ ماف کیا تھا تقریباً ستر ہزار کروڑ روپے ہم نے کسانوں کا کرزہ ماف کیا اگر آپ وہی کرزہ مافی چوبیس سال کے لیے ہر سال کریں گے اتنا پیسہ نریندر موڈی جی نے بائیس لوگوں کو دیا ہے کسانوں نے کانونی ایم ایس پی مانگی نریندر موڈی جی بھاشن میں کھل کر کہتے ہیں کہ کانونی ایم ایس پی نہیں دوں گا آپ صحیح دام مانگتے ہو نریندر موڈی صحیح دام نہیں دلواتے مارکٹ میں کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا صحیح دام ملتا ہے اس پہ ریٹ لکھا ہوتا ہے مگر جب کسان اپنا مال بیشتا ہے گنہ بیشتا ہے آلو بیشتا ہے دھان اس کو کبھی بھی صحیح دام نہیں ملتا کسانوں کے لیے ہم تین کام کرنے جا رہے ہیں جیسے ہی انڈیا گڑ بندن کی سرکار بنے گی پہلا کام اگر وہ عرب پتیوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں ہم پنجاب کے کسانوں کا ہندوستان کے کسانوں کا کرزہ ماف کرنے جا رہے ہیں اور بھائیوں بہنوں کسانوں ہم ایک بار نہیں ماف کریں گے ہم سرکار میں ایک آیوگ بنائیں گے اس کا نام ہوگا کسان کرزہ مافی آیوگ اور جب بھی کسانوں کو کرزہ مافی کی ضرورت ہوگی وہ آیوگ سرکار کو ریپریزنٹ کرے گا سرکار کو بتائے گا اور ہم کرزہ ماف کریں گے ایک بار اگر ایک بار ضرورت پڑی دو بار اگر دو بار پڑی تین بار اگر تین بار پڑی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسان دیش کی ریڑ کی ہڈی ہے اس کا پروٹیکشن ہونا چاہیے اس کی رکشہ ہونی چاہیے ہم کسان کا کرزہ مافی کر کے آپ کو دیں گے دوسرا کام نریندر موڈی جی نے اصاف کہا کہ کسانوں کو کانونی ایم ایس پی نہیں دے جا سکتی ہے بھائیوں اور بہنوں چناؤ کے بعد چار جون کو انڈیا گھڑ بندن کی سرکار آئے گی اور ہم کسانوں کو پہلی بار گیرنٹی کر کے کانونی مینمم سپورٹ پرائس دینے جا رہے ہیں تیسرا کام آپ بیما کا پیسہ دیتے ہو نریندر موڈی جی نے نئی بیما یوجنہ چلائی سولہ سولہ بزنس مین کو سولہ کمپنیوں کو آپ کی یوجنہ کا پورا فائدہ ملتا ہے تفان آتا ہے آندھی آتی ہے آپ کا نقصان ہوتا ہے آپ ان کمپنیوں کو ایمیل لکھتے ہو فون لگاتے ہو کوئی جواب نہیں آتا آپ کو آپ کا کمپنسیشن نہیں ملتا اسی لیے ہم اس سکیم کو بدلنے جا رہے ہیں کسان فرنڈلی سکیم ہوگی اور تیس دن کے اندر آپ کو جو بھی کمپنسیشن بیما کا پیسہ جو بھی آپ کو ملنا چاہیے وہ تیس دن کے اندر ہم آپ کو دلوا دیتے ہیں یہ تیسری بات ہے بھارت جوڑو یاترہ میں میں چار ہزار کلومیٹر چلا پنجاب سے بھی نکلا اور ہزاروں لوگوں سے میری بات ہوئی کسانوں سے مزدوروں سے چھوٹے بھی اپاریوں سے بیروزگار یوانوں سے ہمارا جو مینیفیسٹو بنا ہے وہ کانگریس پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہے وہ ہندوستان کے کسانوں کی آواز ہے مزدوروں کی آواز ہے بیروزگار یوانوں کی آواز ہے ان کی آواز بھارت جوڑو یاترہ میں جو انہوں نے ہم سے کہا اور نیای یاترہ میں جو انہوں نے ہم سے کہا بھارت کی جنتہ نے کہا وہ ہی ہم نے مینیفیسٹو میں ڈالا ہے آج میں آپ کو دو تین کرانتیکاری کاموں کے بارے میں بتانے آیا ہوں سب سے پہلے اور سب سے احتیحاسک کام مہا لکشمی یوجنا نریندر موڈی جی نے 22 ارب پتی بنائے اب ہم لاکھوں سوری کروڑوں لاکھ پتی بنانے جا رہے ہیں کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہندوستان کے گریب پریوانوں کی لسٹ بنے گی ہر پریوار میں سے ایک مہلا کا نام چنا جائے گا اور ہر مہینے اس مہلا کے بینک اکاؤنٹ میں 8500 روپے انڈیا کی سرکار ڈال دے گی جولائے میں پانچ جولائے کو کام شروع ہوگا کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ کھٹا کھٹ ہر مہینے ہندوستان میں کروڑوں پریوار جاگیں گے 9 بجے صبح اپنے بینک اکاؤنٹ کو چیک کریں گے اس میں مہینے کا 8500 روپے سرکار آپ کو دے گی بھائی اور بہنوں کروڑوں پریواروں کو مہینے کا 8500 روپے سال کا ایک لاکھ روپیا انڈیا کی سرکار دینے جا رہی ہے کسانوں کی بات میں نے کری مزدونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں مزدونوں کو منرے گا میں نریندر مہینے 250 روپے دیتے ہیں 5 جون کے بعد 5 جون کے بعد دینے جا رہے ہیں اُس میں دیت بکاس کی ایک نئی ربطار پکڑے گا لیکن اس کے علاوہ 6 مہینے راج نیتی میں بھی نیا طفان لانے والے ہیں دیتے ہیں جتنی بھی پریوار بادی پارٹیاں ہیں ہیں اُنکے کارکرطاؤں میں نیراشات چرم پر ہے بار بار فیل ہونے والے پریوار بادی نیتاؤں سے اُنکے ہی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اس لیے اگلے 6 مہینے میں ہم پریوار بادی پارٹیوں میں ایک نیا بکھرا دیں گے دیکھیں گے بکھر دائیگی ساتھیوں دیش کو تو میں کا سپنا دیکھ رہی پارٹیوں کو بکھر اُنکے ہم جو بھا 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 وڑ دے رہا ہے